اس سے لطم گشکر ہی ہے جس نے میوزیک انڈسٹری کو بوش دی گیا ہے گانے میرے پاس ان کے بہت پڑے ہوئے ہیں تو ایک بڑی جدوی سی آواز ہوتی تھی تو اپنے دل سے گاتی تھی جسے ضروری نہیں کوئی آشک مشوق ہو تو ان کے ان کے گانے بہت اچھے ہیں ہمیں اچھے لگتے تھے بہت بڑا نام ہے اور جو آپ کی ایٹیز کا ڈکیٹ چل رہا ہے اس سے لطم گشکر ہی ہے جس نے میوزیک انڈسٹری کو بوش دی گیا ہے اور ان جیسے سنگر میرا نہیں خیال کہ دوبارہ کوئی آ سکتا گانے میرے پاس ان کے بہت پڑے ہوئے ہیں میرے گھار میں لیکن مجھے زبانی نہیں آتے لیکن میں سنتا بہت برغوث سے سنتا ہوں جب میں اتنہا بیٹھتا ہوں اپنے اپنے روم میں تو کبھی میرے آنفوں میں آنس بھی آ جاتے ہیں تو ان کی جو ان کی پرموشن ان کے جو گانے ان کے گیت ماشاءاللہ وہ آج کے مقابلے میں نہیں ہے نہ ہوں گے چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے گنوں صرف ریڈیو ہوتا تھا اور ریڈیو پہ وہ اکاشوانی ہیں اور وہ ابھی آپ اکاشوانی کی دلی کے اندر سے یہ سنیں گے اور وہ سنیں گے تو وہ ایک بڑی جادوی سی آواز ہوتی تھی کیونکہ ہم تو ریڈیو پہ سنتے تھے تو اس وقت سے لے کے آج تک وہ آواز کبھی مجھے بھولتی نہیں تو اس میں جیسی وہ لطا کہتے یا نہ کہتے خاتون کے وقت سنتے ہی ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ لطا منگیش کر ان کی کیا خاص بات تھی کہ شی ویڈیووٹڈ سنگر اور وہ گانے کو اپنے دل سے گاتی تھی جس طرح ہماری نور جہان جیسا پنجابی گانا کوئی نہیں گا سکتا بلے لوگ آزار کوشش کریں وہ دل سے گاتے تھے ان کی غزلوں میں جو آنا زیادہ سرور ہے مطلب سکون ہے بندہ لانگ ڈرائیو تو سنے تو اچھا مطلب تھی لوتا ہے بندہ ضروری نہیں کوئی عاشق مشوق ہو تو ان کے گانے اچھے لگیں گے کچھ ایسے ہوتے کوئی ماں باپ کی یاد دلا داتے ہیں کوئی بہن بھائی کی اور کوئی دوستوں کی کوئی اچھے رشتوں کی ان کے گانے بہت اچھے ہیں ہمیں اچھے لگتے تھے مطلب ابھی بھی ہم کبھی سنے تو ہم لوگ بہت پیچھے چلے جاتے ہم کہتے ہیں ان کی وائز بہت اچھی ہے اس لئے ان کے گانوں میں سچائی بہت زیادہ تھی ان کی آواز میں سچائی تھی